اسلام علیکم گائز آپ دیکھ رہے ہیں سنی جان بھی لوگ اور آج ہم بات کریں گے کہ جب میں انٹری لی برازیل میں تو اس ٹائم مجھ سے کیا سوالات پوچھے گے اور جب میں بورڈنگ لی قطر سے یا ابو زبی سے تو اس ٹائم انہوں نے کیا پوچھا میری کیوں فلائٹ تھی وہ تھی ابو زبی سے قطر قطر سے تھی ساؤن پالو تو جب میں ائرپورڈ پہ پہنچا ہوں تو ابو زبی جہاں سے میری فلائٹ تھی میں ابو زبی سے آیا ہوں تو ابو زبی سے جب میں بورڈنگ کاؤنٹر پہ گیا ہوں تو انہوں نے میرا ویزا دیکھا تو وہ ایک لڈکی تھی اس نے اپنے ایک سینئر کو بلایا اس کو دکھایا کہ یہ جو بندے کے پاس برازیل کا ویزا ہے تو اس کو بورڈنگ دو اس کی کنیکٹک فلائٹ ہے تو اس نے کہا یس آپ اس کو بورڈنگ دیں تو اس نے میرا ویزا چیک کیا ویزا چیک کرنے کے بعد اس نے مجھے آرام سے بورڈنگ دے دی میں نے اس کو اپنا پاسپورٹ ریٹرن ٹکٹ اور جو میرا یو ای کا ریزیڈنس آئی ڈی کار تھا وہ میں نے اس کو دیا تھا تو اس نے مجھے بورڈنگ دی دونے بورڈنگ ایک ساتھ ہی مجھے مل گئی ابو زبی سے قطر قطر سے ساؤن پالو میرے پاس ایک لیگیج تھا جو میں نے بک کروا دیا اور ایک ہینڈ کیری تھی تو اس کے بعد میں آرام سے ای گیٹ سے نکلا ہوں کوئی مسئلہ نہیں بنا مجھے کسی قسم کا اس کے بعد قطر میں میرا سٹھے تھا تقریباً سات گھنڈے کا تو پھر وہاں سے بھی مجھے بورڈنگ آسانی سے ملی کوئی کوئیسچن نہیں ہوا کوئی کچھ بھی نہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا صرف انہوں نے میرا بورڈنگ پاس دیکھا اور میرا پاسپورٹ دیکھا اور مجھے آرام سے میں پلین میں چلا گیا کچھ لوگوں سے وہ کوئیسچن نہیں کر رہے تھے جن لوگوں کے پاس سٹیڈی ویزا تھے یا کچھ اس طرح کے اور ویزا ہوتے ہیں جو کہ لوگ اپلائی کرتے ہیں تو ان کے پاس کچھ ڈاکومنٹ تھے وہ دیکھ رہے تھے اس کے بعد ان کو وہ پلین میں جانے کی اجازت دے رہے تھے تو جب میں برازیل ائرپورٹ پہ پہنچا تو وہاں پہ بھی بہت سمود انٹری رہی میری کوئی انہوں نے کیونکہ یہاں پہ سامپالو پہ جب آپ آتے ہو تو ائرپورٹ پہ جو فارنرز کی لائن ہے وہ علیدہ ہوتی ہے اور جو برازیلیہ نے ہر ائرپورٹ پہ تقریباً ایسے ہی ہوتا تو ہم فارنر ورنیمنٹ لائن میں آگے میرے ساتھ تھے تقریباً اس پلین میں پندرہ سے بیس ہم لوگ ہوں گے جو ایسیان تھے جس میں پاکستانی انڈینز اور کچھ انڈین ایسے تھے جو چلی جا رہے تھے اور ان کے پاس ہمیں کو ٹرانزٹ ویزہ لینا تھا برازیل کا تو میں جب کاؤنٹر پہ گیا ہوں تو اس نے میرا پاسپورٹ دیکھا پاسپورٹ دیکھنے کے بعد اس نے مجھ سے صرف یہ پوچھا کہ آپ ٹورسٹ ہیں میں نے کہا یس ہم ٹورسٹ تو اس کے بعد اس نے سٹیمپ لگا دی اور کچھ بھی نہیں اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے پاس شو منی ہے نہیں ہے ہوتل بوکنگ ہے ایونکہ میرے پاس میرے دوست کی آئی ڈی کارڈ تھی اگر وہ مجھ سے ہوتل بوکنگ جا پوچھتے میرے پاس شو منی بھی تھی میرے پاس میرے دوست کا آئی ڈی کارڈ تھا جو جس کے پاس میں نے جانا تھا اور اس کے بعد میرے پاس ٹیول انشورنس بھی تھی تو یہ تین چار چیزیں آپ کو مینج کر کے ہی آنا چاہیے کیونکہ ائرپورٹ پر وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں اگر میری انٹری سمود ہوئی ہے یا اوروں کی سمود ہوئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کی ہوگی کسی ٹائم بھی ائرپورٹ پر یہ چار چیزیں آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ان کو دکھائیں اگر آپ کے پاس نہیں ہوتی یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ کو انٹری آپ کی دنائی کر سکتے ہیں اس لیے انٹری سمود بھی ہے پھر بھی آپ اپنی یہ چیزیں ریڈی کر کے آئیں ہوتل بوکنگ اگر آپ ٹوریزم کے لیے آ رہے ہیں تو ہوتل بوکنگ ٹریول انشورنس پلس ریٹرن ٹیگٹ یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ ویزا افیسر نے ایمیگریشن افیسر نے آپ سے پوچھ لیا اور آپ کے پاس یہ چیزیں نہ ہوئی تو وہ اس کی مرضی آپ کو انٹری دے جانے دے کچھ لوگ ڈرنی ٹکٹ بنوانے لیتے ہیں تو ڈرنی ٹکٹ بھی نہیں بروانی چاہیے جہاں پہ آپ اتنے پیسے لگا رہے ہیں اور آپ کسی کنٹی میں سیٹنگ کے لیے جا رہے ہیں جو آپ وہاں پہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ان تھوڑے پیسوں کا رسک نہ لیا کریں کوشش کیا کریں کہ آپ کنفرم ٹکٹ لگائیں کنفرم ٹکٹ بائی کریں ہوتل بوکنگ کریں کیونکہ آپ نے اگر آپ ویزا جانے کے اگر کسی نے آپ کو انمیٹیشن بیجا پھر تو اس بندے کی آئی ڈیا آپ کے پاس ہے تو وہ اناف ہے آپ کے پاس ریزن ہے کہ میں اس بندے کے پاس جاؤں گا اس کے پاس رکوں گا تو وہ ایک ریزن ہے لیکن اگر آپ ٹوریزم کے لیے جا رہے ہیں پھر تو آپ کے پاس ہوتل بوکنگ ہنڈر پرسنٹ ہونی چاہیے اور وہ بھی پیڈ ہونی چاہیے جو چاہے دو تین دن کی آپ کر لیں کسی سستے ہوتل میں کر لیں تاکہ اگر وہ چیک بھی کریں تو وہ آپ کو مسئلہ نہ بنائے اور برازیل میں سم ٹائم سختی بھی کرتے ہیں جو لوگ کیونکہ یہ کارنیوال کا سیزن تھا بہت زیادہ ٹوریزم آتا ہے کارنیوال پہ برازیل میں تو ان دنوں میں کوئی زیادہ پوچھگیش بھی نہیں کرتے ہیں ان کو پتہ لوگ پلان کر کے آتے ہیں تو یہ سارے اریجنل ٹوریسٹی ہیں تو آپ اگر برازیل کا ویزہ لینا چاہتے ہیں آپ ضرور ویزہ اپلائی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایزی ویزے ہیں لیکن آپ پلانک کے ساتھ چلیں اگر آپ کے پاس ٹیول ہیسٹری ہے آپ کا ویزہ اچھا ہے یا آپ اپنی ہوم کنٹری میں ویل سیٹل ہیں آپ کا بیزنس ہے تو تمام ڈاکومن لگائیں پاکستان میں اس کا انٹرویو ہوتا ہے جبکہ ڈبائی اور یو ای میں اس کا انٹرویو نہیں ہے مجھ سے ویزہ لینے کے ٹائم بھی میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویلوگ میں بتایا کہ مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھا انہوں نے اور اسی طرح ائرپورٹ پہ بھی کوئی سوال نہیں پوچھا گیا جو لوگ براجیل میں پہنچ چکے ہیں میں نے ایک دو ویڈیوز دیکھی ہیں وہ لوگوں کو کہتے ہیں جی بہت سخت ائرپورٹ ہے جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ اوریجنل ٹریولر ہیں آپ کے پاس تمام چیزیں ہیں تو آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہیں وہ آپ اپنی غلطی کی وجہ سے ہوتے ہیں تو اس لئے کوشش کریں جب بھی آپ ٹریول کریں تو اپنے ڈاکومنٹس پورے رکھیں اپنے پاس چاہے یہ چیک کریں یا نہ کریں لیکن آپ کے پاس ہونے چاہیے یہ ڈاکومنٹس امید ہے کہ آپ کو ویلوگ پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکراب کر لیں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ فیرس